اوم نمہ شوائے ہر ہر مہادیو دوستوں دیووں کے دیو مہادیو کا پریہ مہینہ ساون اب سماپت ہونے والا ہے۔ اس سال چار جولائی سے شروع ہوا، ساون ماہ اکتیس اگست کو سماپت ہو جائے گا اور ادھک ماہ کے چلتے اس بار ساون دو ماہ کا تھا۔ اس لیے اس ماہ میں آٹھ سوموار کا سنیوگ بھی بنا تھا۔ وہیں ساون کا آٹھوان اور آخری سوموار اٹھائیس اگست دو ہزار تئیس کو ہے۔ دوستوں اس بار ساون کا آخری سوموار بہت ہی خاص مانا جا رہا ہے کیونکہ اس دن ساون پتردہ اکادشی، سوم پردوش ورت، آیشمان یوگ کا سنیوگ بن رہا ہے اور اس دن اگر شیولنگ سے آپ یا گپت چیز چپچاپ اٹھا لاتے ہیں تو آپ کے جیون کے ہر دکھوں سے آپ کو اسی سمائے ہاتھو ہاتھ مل جائے گی۔ مکتی تو دوستوں آخر کیا ہے وہ چمتکاری چیز جس کا ویورن آپ کو ابھی تک کہی بھی نہیں ملا ہوگا جو کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسی لیے دوستوں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی اپنے جیون کی سبھی سمسیاؤں کا انت کر سکے پر اس سے پہلے دوستوں اگر آپ بھی مہادیو کی کرپا اپنے جیون میں پانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں ہر ہر مہادیو لکھنا نہ بھولے ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر لے نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل شب منگل میں دوستوں ہندو دھرم میں دیووں کے دیو مہادیو جی کو کلیان کا دیوتا مانا گیا ہے دوستوں بھگوان شیو جی کی پوجہ اتیانت ہی سرل اور جلدی سبھی منو کامنا کو پورا کرنے والی ہوتی ہے ویسے تو بھگوان بھولے نات صرف ایک لوٹا جل اور ایک بیل پتر چڑانے ماتر سے ہی پرسند ہو کر سادھک پر اپنی کرپا برسانے لگتے ہیں اس لیے ان کے بھکت ان کو بھولے بابا بھی کہہ کر کے بلاتے ہیں دوستوں بھگوان بھولے نات جی کی پوجہ کبھی بھی کسی بھی سمیہ کی جا سکتی ہے پرنتو سوموار اور پردوش کال میں اگر بھگوان بھولے نات جی کی پوجہ پاٹ کی جائے تو اس سے بھگوان بھولے نات بہت ہی جلدی پرسند بھی ہو جاتے ہیں بھگوان شیو جی کو مرتیونجے بھی کہا جاتا ہے جن کی سادھنا سے بڑے بڑے سنکٹ ختم ہو جاتے ہیں بھگوان بھولے نات جی کی پوجہ کرنے سے کسی بھی ویکتی کے جیون میں سبھی طرح کے روگ شوک جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں اور بھگوان شیو جی کی کرپا سے سادھک کو آروجی اور سو بھاگی کی پرابتی ہوتی ہے اور اگر آپ بھگوان بھولے نات جی کی پوجہ پاٹ مہا سوموار کے دن کرتے ہیں تو اس دن کی گئی سادھنا کریا سے جلدی ہی آپ کو اس کا لاب دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کے جیون کی سمست طرح کی سمسیاؤں سے آپ کو چھٹکارہ مل جاتا ہے آپ کی کیسی بھی اچھا ہو وہ صرف ایک دن کے اپائے سے ہی پوری ہو جاتی ہے دوستوں کہاں جاتا ہے کی ساون کے سوموار کے دن اگر شیولنگ سے کچھ چیزوں کو اٹھا کر کے اپنے گھر پر لائیں اور ستھاپت کر لیں تو ایک دن کے کیے ہوئے اس اپائے کو کرنے کے بعد جیون میں چل رہی ہر طرح کی غریبی پریشانی دربھاگ یا کشت سمسیاؤں سے آپ کو جلدی ہی مکتی مل جائے گی اور آپ کی کیسی بھی اچھا ہو ان چیزوں کو لانے کے بعد اوشہ ہی آپ کی اچھا پوری ہو جائے گی دوستوں سب سے پہلا اپائے ہے گھر کی برکت کا مہا اپائے دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہا دیو جی کی کرپا آپ کے گھر پر صدیو بنی رہے آپ کے گھر کی برکت ہو آپ کے گھر کی انتی ہو تو یہ اپائے کرے دوستوں آپ کے گھر پر کسی نے کالا جادو کالی ودیہ بندھن تنتر شکتی ایسا کچھ کروا رکھا ہے اور آپ ان سب سے بہت زیادہ پریشان ہے آپ چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا اثر جلدی ختم ہو جائے اور آپ کے گھر پر سکاراتمک اورجہ کا واس ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے ساون سوموار کی صبح اٹھنا ہے آپ کو نہانا ہے نہانے کے بعد ایک تامبے کا لوٹا لیجئے اس میں پورا جل بھر دیجئے بھرنے کے بعد اس میں دو چار بوند گنگا جل ڈھال دیجئے گنگا جل مارکٹ میں بڑی آسانی سے دس بارہ پندرہ روپیے کا مل جاتا ہے گنگا جل ڈھالنے کے بعد بھگوان بھولے نات جی کے مندر جانا ہے آپ کو اب آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے شیولنگ پر آپ کو اپنا موہ اتر کی طرف کر کے ایک لوٹا جل جس میں آپ نے گنگا جل ملایا ہے وہ بھگوان بھولے نات کو چڑھا دیجئے پورا جو جل ہے وہ چڑھانے کے بعد جو بھگوان بھولے نات کے اوپر سے جو جل کی دھارہ بہتی ہے شیولنگ سے اس جل کی تھوڑی سی بوندے لے لیجئے اب آپ کو یہی جل لانا ہے اور اس کا چھڑکاو آپ کو پورے گھر پر کرنا ہے اتنا اوپائے آپ لوگوں نے اگر اس مہا سوموار کے دن کر لیا تو بھگوان بھولے نات جی کی کرپا آپ کے گھر پر بنی رہے گی آپ کے گھر پر کسی نے کالا جادو کالی ودیابندھن کچھ ایسا بھی کروایا تھا دوستوں تو یقین مانئے جلدی ہی اس کا اثر کم ہو جائے گا اور آپ کے گھر پر بھگوان بھولے نات واس کرنے آئیں گے دوسرا اوپائے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے دھن پرابتی کا مہا اوپائے دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں بھگوان بھولے نات جی کے آشیرواد سے دھن چاروں دشاؤں سے کھینچا ہوا چلا آئے اتنا دھن آئے جس سے آپ کو دھن سمبندھت کوئی بھی پریشانی نہ ہو دوستوں اگر آپ آرثی کشٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آرثی کشٹوں سے مکتی مل جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے ساون سوموار کی صبح سے لے کر رات کے بیچ میں نہانا ہے دھونا ہے کسی بھی مارکٹ میں جائے اور ایک دھمرو خرید کر کے لے آئیے اور بھگوان بھولے نات جی کے مندر جائیے اور بھگوان بھولے نات جی کے شیولنگ پر سب سے پہلے آپ کو ایک لوٹا جل چڑھانا ہے اور اس دھمرو کو شیولنگ سے چھوائیے اور اپنے گھر کی پوجہ گھر پر ستھاپت کر دیجئے اتنا اگر آپ نے کر لیا تو دوستوں مان کر چلیے اتنا اپائے کرنے کے بعد آپ کے جیون میں دھن سمبندھت پریشانیاں تو ختم ہوں گی ہی ہوں گی آپ کے جیون میں دھن چاروں دشاؤں سے کھینچا ہوا چلا آئے گا دوستوں یہ آج کا اپائے نہیں ہے پراتن کال کے سمیے کا مہا اپائے ہے اس لیے اس اپائے کو کرنا مد بھولیے گا دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آرثک کشٹوں سے مکتی مل جائے اور آپ کے جیون میں دھن چاروں دشاؤں سے کھینچا ہوا چلا آئے تو یہ اپائے ضرور کیجئے گا اب تیسرا اپائے ہے شتروں سے مکتی پانے کا مہا اپائے دوستوں یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کا سمیے ایک ایسا سمیے ہے اگر آپ اپنے کام سے کام بھی رکھتے ہیں تب بھی آپ کے گپت شتروں بن جاتے ہیں چاہے وہ آپ کے اڑوسی پڑوسی ہو چاہے ناتے دار رشتے دار ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے شتروں ہیں وہ آپ کو کچھ بھی نہ کر پائے تو جو اپائے آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں بہت ہی آسان سا اپائے ہے آپ کو ایک ترشول خریدنا ہے ایک لوٹا کچھا دودھ لینا ہے بہت دھیان سے سنیے گا دوستوں کچھا دودھ لینا ہے اور ایک ترشول خریدنا ہے بھگوان بھولینات جی کے مندر صبح سے لے کر کے رات کے بیچ میں کبھی بھی جائیے اور بھگوان بھولینات کا ابشیق سب سے پہلے آپ کچھے دودھ سے کیجئے اس ترشول کو بھگوان بھولینات کے شیولنگ سے چھوا کر کے اپنے گھر کے پوجہ گھر پر ستھاپت کر دیجئے اتنا اپائے کر لیجئے آپ کے گپت شترو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے اور آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا کیونکہ یہ بات تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ بھگوان بھولینات نے اگر کسی ویقتی کو آشیروات دے دیا دوستوں تو اس کا ساکشات کال بھی کچھ نہیں بگڑ سکتا ہے تو اس اپائے کو کرنا مت بھولیے گا اب دوستوں مان لیجئے آپ کو ایسی کسی بیماری نے پکڑ لیا ہے جس کا علاج کرا کرا کے تھک گئے ہیں آپ اس چیز کو لے کر کے بڑا ہی پریشان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماری سے آپ کو مکتی مل جائے تو یہ اپائے کیجئے جو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں دوستوں سبح سے لے کر کے رات کے بیچ میں آپ کو دھتورہ بھگوان بھولینات کے مندر لے جانا ہے ایک دھتورہ آپ کو بھگوان بھولینات جی کو ارپیت کرنا ہے اور دوسرا دھتورہ آپ کو گھر پر لانا ہے اور لال کپڑے میں لپیٹ کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر کہ 21 دن تک سونا ہے 21 دن کے بعد اسی دھتورے کو بہتی ہوئی ندی میں پرواہت کر دینا ہے اگر آپ نے یہ اپائے کر لیا تو دوستوں جس بیماری سے آپ پریشان تھے جس بیماری نے آپ کو پریشان کر دیا تھا آپ کا لاکھوں روپے خرچ کروا دیا تھا اتنا اپائے کرنے کے بعد آپ کی بیماری سے آپ کو مکتی مل جائے گی اب دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند پڑا ویاپار چل پڑے تو یہ اپائے کیجئے جو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں اور اس اپائے کو کرنے کے بعد آپ کا بند پڑا ویاپار بھگوان بھولے ناتھ جی کے آشیرواد سے چل پڑے گا آپ کو بس یہ کرنا ہے دوستوں کی سوموار کے دن آپ کو بھولے ناتھ جی کا ابھیشیک کرنا ہوگا دہی سے بہت دھیان سے سنیے گا دوستوں دہی سے آپ کو بھگوان بھولے ناتھ جی کا ابھیشیک کرنا ہوگا پرانتو اس سے پہلے شیولنگ کو اچھے طریقے سے گنگا جل سے ایک لوٹے جل سے دھولی جیے گا پھر بھگوان بھولے ناتھ جی کا ابھیشیک آپ کو دہی سے کرنا ہوگا اتنا اپائے کر لیجئے آپ کا بند پڑا ویاپار بھولے ناتھ جی کے آشیرواد سے چل پڑے گا اور آپ کے ویاپار کی دوارہ آپ کی دھن سمبندھت پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کے جیون میں دھن چاروں دشاؤں سے کھینچا ہوا چلا آئے گا اب دوستوں اگر آپ نوکری کی تیاری کر کر کے تھک چکے ہیں آپ کی نوکری نہیں لگ رہی ہے آپ اس چیز سے بڑا ہی پریشان ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ ایک کانچ کی ڈیب بھی لے لیجئے ایک پلاسٹک کی ڈیب بھی لے لیجئے اس میں بھر دیجئے کالی مرچ اب آپ کو بھگوان بھولینات جی کے مندر جانا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک لوٹا جل بھگوان بھولینات کو چڑھانا ہے اور یہ کالی مرچ کی جو ڈیب بھی ہے اس کو شیولنگ سے چھوا کر کے اپنے پوجہ گھر پر لا کر رکھ دیجئے اور جب بھی آپ نوکری کے انٹرویو وغیرہ کے لیے جائے گا اسی ڈیب بے میں سے ایک کالی مرچ اٹھائے گا اور اپنی بیگ میں رکھ لیجئے گا اپنی جیب میں رکھ لیجئے گا اور اپنے انٹرویو کے لیے یا نوکری سمبندھت جو بھی کام ہوگا اس کے لیے کھالی جئے گا جو بھی بادھائیں جو بھی دکتیں آپ کی نوکری لگنے میں آ رہی ہوں گی وہ یہ مرچ سوکھ لے گی اور آپ کی منچاہی نوکری آپ کو بھگوان بھولینات جی کے آشیرواد سے مل جائے گی یہ اپنے کرنے کے بعد آپ کو نوکری ملنا تیہ ہے تو دوستوں آشا کرتے ہیں آپ کو ہماری دی گئی جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہر ہر مہادیو جائے شیو شمبھو